اسلام علیکم آپ یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ سب ٹک ٹاک ہوں گے خاریت سے ہوں گے اللہ بھاگ آپ لوگوں کو اپنے خوروں میں اسی طریقے سے آباد رکھیں خاریت سے رکھیں آج ایک بہت زبدیس وائیڈنگ پیشل کٹ کا ریویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے اس کو یوز کیا اس کا ریزلٹ کس طریقے کا ملا اور آج کل یہ جو کٹ میں نے یوز کی ہے یہ بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے یہ پروفیشنل کٹ ہے اور بہت زیادہ ایکسپینسیف نہیں ہے بلکل نارمل سے اس کے پرائز ہے جس کو ہر کو یوز کر سکتا ہے یہ میں نے کتنے کے لیے کہاں سے لی اور بلکل لائف میں آپ لوگوں کو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ کر کے دکھاؤں گی کہ میں نے اس کو یوز کیا تو اس کا ریزلٹ ہے مجھے کس طریقے کا ملا تاکہ جب آپ اس کو پرچیز کریں تو آپ لوگ کے سامنے اس کا ریزلٹ موجود ہو تاکہ آپ کو پرچیز کریں تو آپ کے لیے بہت زیادہ ایسی ہو اس کو لینا اور یوز کرنا چلی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو سارے پوسیجور جو ہے بتاؤں گی لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریٹویسٹ کے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بہلا ایکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میں جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکشن آپ لوگوں کو مل سکے اور آپ لوگوں سے میری کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ مسنا ہو چلی تو ہم اپنے اس ویٹنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اپلائے ہوگا کس طریقے کا ملے گا جی دو سکتا ہم بات کر لیتا ہی سب سے پہلے اس کی پیکیجن کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طریقے پیکیجن کے اندر مجھے ریسیب ہوا تھا یہ میں نے دراز ڈوٹ پی کے سے پرچیس کیا تھا تو وہاں سے میں نے اس کو مانگ بایا تو اس طریقے کی پیکیجن کے اندر مجھے ملا تھا اس کی جو نام ہے علیشہ وائٹننگ فیشل کٹ ہے اور یہ آج کل پالر کے اندر بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے کیونکہ اس کا ریزر جب بہت ہی اچھا ہے اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ساری 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 اس بوکس کے اوپر بھی مینشن ہے کہ اس کے اندر وائٹننگ اسکراب ہے اس کین پولیش ہے مساج کریم ہے ڈبل ایکشن کلینزر ہے مڈ مارکس ہے اور ٹریپل ایکشن کلینزر ہے یعنی کہ اس کے ٹوٹل جہیں وہ سکس سٹیپ آپ کو ملیں گے اور سب سے اچھی بات جو مجھے اسکندر لگی وہ یہ کہ اسکندر ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ مینشن کی گئی ہے کہ ٹو تھاوزن ٹوئنٹی سے لے ڈیٹ جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے کی پیکجنگ کے اندر مجھے ملی ہے اس طرح کی ٹیوب اس کی اس کے اندر موجود ہے جو بہت چھوٹی چھوٹی ٹوئی آئی کے اندر ہے کیونکہ میں نے یہ ٹرائل پیگ جو ہے اس کا مانگوایا تھا کیونکہ آپ فیملی کے اندر دو سے تین پرسن ہیں تو آپ لوگوں کی لئے ٹرائل کے جو ہے وہ بہت زیادہ بیس رہے گی بہت زیادہ بڑی کٹ مانگوانے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے کی چھے اسٹیپ میں اس کے اندر ملی ہے اسکنڈر ایک بروشر میں موجود تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہم اسکنڈر یوز کریں گے وہ اسکنڈر ڈبل ایکشن کلنزر جو ہے وہ یوز کریں گے یہ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو پتایا تھا کہ اسکنڈر جو بروشر اسکنڈر تمام چیزیں جو ہے مینشن کی گئی ہے اب ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو یوز کر کے دکھاتی ہوں کہ ہم اس کو یوز کس طریقے سے کریں گے اس کا ریزلٹ کیا آسم ملنے والا ہے آپ کو ویڈیو جو ہے وہ بلکل بھی اسکنڈ نہیں جی دوستو اب ہم اپنا فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ سٹیپ کے اندر سب سے پہلے ہم یہاں پر ڈبل ایکشن کلنزر جو ہے وہ یوز کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اندر سے پیکیجنگ اس کی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں اس کو ایک سو دو دفعہ پہلے یوز کر چکی ہوں اور اس کے اندر اتنی کونٹیٹی موجود ہے کہ آپ اس کو فور سے فائیو دفعہ آرام سے کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے فیس کو تھوڑا سے ویٹ کر لیجئے اس کے بعد آپ کلنزر اپنے فیس کے اوپر اپلائے کیجئے اور سرکورل موشن کے اندر فور سے 5 منٹ تک اچھی طریقے سے اپنے فیس کا مساج کیجئے تاکہ جتنی ویڈر بھگر ہے وہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ ریموو ہو جائے اب 4 سے 5 منٹ تک اچھی طریقے سے اپنے فیس کا مساج کیجئے اگر آپ کا فیس تو تھوڑا سا درائے ہو جائے تو آپ تھوڑا سا واٹر بھی use کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا فیس جو ہے وہ ویٹ رہے کیونکہ ہم اس طرح سے سرکورل موشن میں آپ پہ ڈائریکشن کے اندر اچھی طریقے سے فل فیس کا نیکہ آپ مساج کر لیجئے تاکہ ہماری جیتنی بھی ڈٹ بگر ہے وہ اچھی طریقے سے ریموو ہو جائے جی دو سب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں 4 سے 5 منٹ سی طریقے سے اپنا مساج کر چکے ہوں اب آپ اس کو چاہے تو واش کر لیجئے یا اسپنچ کی میں اس کو اچھی طریقے سے ساف کر لیجئے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے سے میں سٹیپ کروں گی فرق آپ لوگ کو دیکھتے رہیے گا میرے ہاں پر ایک پیمپل بھی ہو رہا ہے خیر یہاں پر ہم اپنے فیس کو اچھی طریقے سے ہم ساف کر لیتے ہیں جی دوستو اب ہم اپنا سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کے اندر ہم وائٹننگ ٹرپل ایکشن جو ہے وہ اپلائے کریں گے اپنے فیس کے اوپر یہ اوپن کرنے پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کی ہے تھوڑی سی بروش کے اندر ہیں اور اس کی جو اس میل تھی جیسے ہم منٹ کی سمیل ہوتی ہے اس طریقے کی اس کی اس میل تھی اور فیس پر اپلائے کرنے کے بعد بہت زیادہ بہت زیادہ تھا تھنڈا آپ کے فیس کے اوپر اس کی لگ رہی تھی تو آپ اس طریقے سے اپنے فیس کو اپلائے کر لیجی اور اس کو بھی ہم اپنے فور سے فائف منٹ تک ہی اچھی طریقے سے سیکنڈ سکتے ہیں اس کا مساج کریں گے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو پہلے بھی یوز کر چکی ہوں تاکہ میں جب اس کو آپ کو ریزلٹ بتانا تھا اس میں نے اس کو پہلے ایک سے دو دفعہ یوز کیا کیونکہ اس کے اندر اچھی خاصی کانٹوٹی موجود ہے آپ اس کو فور سے فائف ٹائم ایزی لی کر سکتے ہیں ڈرائیل کرتو ہے لیکن اس کے اندر کانٹوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ان لوگوں نے دی ہے اس طریقے سے آپ سرکولر موشن کے اندر فور سے فائف منٹ تک اچھی طریقے سے نیک اور اپنے فیس کا مساج کیجئے مساج سرکولر موشن میں کیجئے آپ پر ڈائریکشن کے اندر ہونا چاہیے آپ کا مساج جو ہے اس طریقے سے آپ اپنے فل فیس کا مساج کر لیجئے اور اگر آپ کو اپنا فیس تھوڑا سا ڈرائے لگے تو آپ اس طریقے سے اس کو ویٹ کر لیجئے میں ہاں روز واتر یوز کر رہی ہوں آپ سمپل واتر بھی ڈیوز کر سکتے ہیں اب اچھی طریقے سے مساج کر کے آپ اپنے فیس کو واش کر لیجئے جی دوستو فور سے فائف منٹ اب ہو چکے ہیں کیونکہ میں آف کیمرا اس کا پورا ٹائم ہے وہ کر لیتی ہوں اور مساج میں نے بہت اچھی طریقے سے کر لیا ہے اب آپ اس طریقے سے اس پینچ کی مدد سے اس کو اچھی طریقے سے ساف کر لیجئے اب یہ صرف دو ہی سٹیپ ہوئے ہیں اور آپ جو ہے ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھی طریقے سے گروہ آرہا ہے اچھے طریقے سے فیس کے اوپر آرہی ہے آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو لائف بلکل کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ ریزلٹ آپ لوگ خود اس کا چیک کر سکیں آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ریزلٹ کتنا اچھا آرہا ہے جبکہ ہم نے ابھی صرف دو ہی سٹیپ کی ہیں جی دوستو اب ہم اپنا یہاں پر تھرڈ سٹیپ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے سٹیپ کے اندر ہم وائٹننگ اسکرپ جو ہے وہ یوز کریں گے اس طریقے کے آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے کے اندر سے اپن کرنے پر ہمیں ملے گی اس طریقے کے وائٹ کلر کے اندر ہی موجود ہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اس طریقے سے آپ اپنے فیس کے اوپر اس کو اپلائے کیجئے اور 3 سے 4 منٹ تک اس کو اچھی طریقے سے اپنے فیس کے اوپر مساج کیجئے لگا کے اپلائے کر کے بہت اچھی طریقے سے سرکورن موشن گندہ اس کا مساج کیجئے مساج جب بہت ہی لائٹ ہینڈ سے دوستو آپ لوگ کریں گے بہت زیادہ ہارڈ ہینڈ سے آپ اپنے فیس کے اوپر مساج نہیں کریں گے دیکھیں جس طریقے سے میں آپ کو کر کے بتا رہی ہیں بلکل ایسٹی ساپنوں کو اسی طریقے سے اپنے فیس کا اپنے نیک کا اچھی طریقے سے بہت مساج کر لیجئے اور جہاں آپ کے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ وہاں بہت اچھی طریقے سے آپ مساج کیجئے کیونکہ بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ زیادہ ہمارے نوز کے اراؤنڈ ہی ہوتے ہیں یا چین کے اوپر ہوتے ہیں تو ان حصوں پر آپ اچھی طریقے سے اپنے فیس کا مساج کر لیجئے جی دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ تھیلی سے فور منٹ تک میں مساج کر چکی ہوں اب آپ اس کو اسپنچ کی مجن سے اچھی طریقے سے رب کر لیجئے ساف کر لیجئے جی دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ آپ لوگ کے سامنے جیسے جیسے میں سٹیپ کرتی جا رہی ہوں ویسے ویسے ریزلٹ آپ لوگ کے سامنے اس کا آتا جا رہا ہے اب آپ چاہے تو یہاں پر اگر آپ لوگ کے وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈ ہے تو وہ بھی آپ ریموف کر سکتے ہیں پنکی مدد سے اپنے فیسے اچھی طریقے سے کلین کر لیا ہے جی دوستو اب ہم اپنے فیشل کو دیں فور سٹیپ سٹارٹ کرتے ہیں فور سٹیپ کے اندر ہم یہاں پر سکن پولیش جو ہے وہ یوز کریں گے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ کلر کے اندر ہے لیکن اس کے اندر تھوڑسے بلو بلو کلر کے جو ہیں پارٹیکلس اس کے اندر موجود ہیں آپ اپنے فیسے پر اس اچھی طریقے سے اپلائی کیجئے اور سرکولر موشن میں مساج کرتے ہوئے اس کو فائف منٹ تک اپنے فیس کے اوپر اسی طریقے سے رہنے دیجئے کیونکہ میں نے اس کو مساج کرنے کے بعد اپنے فیس کے اوپر اسی طریقے سے اچھی طریقے سے اس کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ سکن پولیش ہوتی ہے وہ آپ اپنے فیس کے پر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے تاکہ اس کا ریزلٹ جو ہے اس طرح کرنے سے بہت زیادہ اچھا آتا ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں دو سے چار منٹ تک اس کا اچھی طریقے سے مساج کروں گے سرکولر موشن گندہ پھر میں آپ کو اس کو اسی طرح اسی طرح چھوڑ دوں گی جی دوستو آپ پر فائف منٹ کے آپ روز ووٹر یا سیمپل ووٹر جو ہے اپنے فیس کے اوپر اسپری کر لیجئے اچھی طریقے سے اس کا دوبارہ سے سرکولر موشن کے اندر اس کا مساج کیجئے مساج ہے بہت اچھی طریقے سے لیکن لائٹ ہینڈ سے کیجئے گا اچھی طریقے سے مساج رہا کر لیجئے ہوتا ہے کہ جب آپ سکین پولش اپنے فیس کے پر لگاتے ہیں اس کو فائف منٹ کے لیے اسی طریقے سے چھوڑ دیتے ہیں تو بہت زیادہ افیٹ جو ہے اس کا آپ کی سکین کے پاس چھا پڑتا ہے بہت زیادہ وائٹننگ آپ کے فیس کے پر آتی ہے تو میں جب بھی اس کیل پولش اپنے فیس کے پر پر اپلائے کرتی ہوں تو اس کو اس طریقے سے فائف منٹ چھوڑنے کے بعد دوبارہ سے مساج کر کے اس طریقے سے اس کو ریموو کرتی ہوں جی دوستو اس کے بعد آپ اپنے فیس کو اچھی طریقے سے کلین کر لیجئے چاہے واش کر لیجئے چاہے سپنج کی مطلب سے ساف کر لیجئے آپ اپنا فیس جو اچھی طریقے سے کلین کر لیجئے اور ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکین پولش کرنے کے بعد ریزلٹ کتنا اچھا آیا ہے آپ لوگ دیکھئے خود بھی آپ کہہ سکیجئے ریزلٹ سامنے آپ لوگوں کے سامنے دکھا رہی ہوں لائف آپ کو دکھا رہی ہوں دوستو اب ہم اپنے سپیشل کا فیفتھ سٹیپ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے فیفتھ سٹیپ اندر ہم وائٹنگ مساج کریں جو ہے وہ اپلائے کریں گے اپنے فیس کے اوپر اس کا مساج کریں گے اچھی طریقے سے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ کلر کے اندر ہے لیکن مساج مساج کریں سے آپ کو پورے ٹین منٹس تک کرنا ہے اس کی اپنے فیس کا مساج کریں گے تو میں فیس پر سٹارٹ who بلڑ کو مساج کریں گے بہت فیس پر بہت کل کس بگے اسی پر سٹارٹ پوری کا مساج سٹارٹ میکنش پر آپ کو خودتے ہیں آپ کو لڑ sommائر کیم threshold ڈ reviewed veara ڈال کو صلیت دکھ bila ڈال کو ، کیونکہ کامرے کے سامنے آفیس لیے آپ اتنے ٹائم نہیں دے سکتے کیونکہ بہت سادہ لمبی ہو جاتی ہے تو آپ اس طریقے سے اچھی طریقے سے مساج کر لیجئے اس کا جی دوستو آف کیمرہ میں نے پورے ٹین منٹس اس کا مساج کیا تھا کیونکہ میں لائف ٹین منٹس نہیں دے سکتی اس کے بعد آپ اس کو اس پینچ کی مدد سے اچھی طریقے سے اس کو ساف کر لیجئے ٹھیک ہے دوستو اب ہم اپنے فیشل کو جہے وہ لاسٹ سٹیپ جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے جی دوستو تو لاسٹ سٹیپ کے اندر ہم اس کے اندر مد مارکس جو ہے وائٹننگ مد مارکس اپنے فیش کے اوپر اپلائے کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کیونکہ میں نے اس کو پہلے بھی یوز کیا ہوا ہے تو آپ کو تھوڑی کونٹی اس کی کم لگ رہی ہوگی اس طریقے سے آپ اپر ڈائریکشن کے اندر اپنے فیش کے اوپر اس کو اپلائے کریں گے یعنی یہ نیچے سے اوپر کی طرف آپ لگیں گے میں تقریبا ہر ویڈیو کے اندر ہی آپ لوگ کو یہ بتاتی ہوں کہ ہمیں پیک جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے فیش کے اوپر اپلائے کرنا ہے تاکہ اس کا ریزرڈ جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے ہمیں ملے اور آپ کی سکن جو ہے وہ سیکھ بھی نہ کریں ٹھیک ہے دوستو تو آپ اس طریقے سے مد مارکس کو اپنے فیش کے اوپر اپلائے کر لیجئے فل فیش کے اوپر جی دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے فل فیش کے اوپر اس کو اپلائے کر لیا ہے ہم اب اس کو اسی طریقے سے ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے لیکن ہمیں فلی ڈرائے نہیں کرنا ہے اس کو جی دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا بہت اچھی طریقے سے ڈرائے ہو چکا ہے ہم میں اس کو واش کر کے آپ کو اس کا ریزرڈ جو ہے وہ دکھاتی ہوں جی دوستو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے فیش کو جو ہے واش کر چکی ہوں کیونکہ مرد ماس کو اس طریقے سے ساکھونا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا تو میں نے اس کو اچھی طریقے سے واش کر لیا ہے اور ریزرڈ آپ لوگ کے سامنے ہیں آپ کو ریزرڈ دیکھ سکتے ہیں کہ فیش کے اوپر کتنی اچھی طریقے سے وائٹننگ آرہی ہے فیش جو ہی کتنا فریش ہو گیا ہے گلو کر رہا ہے سب کچھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس وائٹننگ کٹ کو مانگا لیتے ہیں آپ بہت زیادہ بڑی کٹنا مانگا ہے اس طریقے سے میں نے مانگا ہی تھی آپ اس طریقے سے پر پرچیز کر سکتے ہیں دوستہ آپ لوگو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یہ آپ لوگ کو وائٹننگ پیشل کٹ جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اس کا ریویو آپ لوگو پسند آیا ہوگا میں نے جو تھوڑی سی کابش کی آپ لوگو وائٹننگ پیشل کے حوالے سے تھوڑا سا میں نے جو ریویو دیا وہ آپ لوگو اچھا لگا ہوگا جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے لائف آپ لوگوں کے سامنے کر کے آپ لوگوں کو دکھایا ہے ریزلٹ آپ لوگ خود بھی سے کر سکتے ہیں کہ کچھ اچھا اس کا ریزلٹ آیا ہے جو بھی کچھ اچھی طریقے سے گلو کر رہی ہے وائٹننگ آپ کے پر پر آئیے تو آپ یہ افاوڈبل فیشل کٹ کو پرچیز کر سکتے ہیں دراز ڈوٹ پی کے سے میں نے اس کو پرچیز کی تھی ہارٹنی مجھے 400 کی ملی گئی تھی اور آرام سے اگر آپ کی فیمڈی کے اندھر 4 سے 5 اگر پرسان ہے تو آپ اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں یہ ایسی لئے آپ کے 4 سے 5 فیشل کٹ کے اندر آرام سے ہو جائیں گے کیونکہ اس کا بہت زبادہ اس کا ریزلٹ آیا ہے میں پہلے بھی کر چکی تھی دوبارہ میں نے کر کے آپ لوگ کے سامنے اس کو ریزلٹ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کتنا زبادہ اس کا ریزلٹ جو ہے مجھے ملا ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو پرچیز کیجئے گا فیشل کٹ کو آپ ضرور پرچیز کیجئے گا اس کو ٹرائے کیجئے گا اور اس کا ریزلٹ جو ہے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ میں نے سب کچھ آپ لوگ کے سامنے ہی کر کے دکھایا ہے اور کتنا اچھا اس کا ریزلٹ آیا ہے یہ آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں آئی ہاپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ ابھی آپ میرے چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کئی فیشل کٹ جو ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے جن کے ریزلٹ بہت ہی اچھے کیونکہ بعض وقت فیشل کٹ جو ہے اتنی ایکسپینسیف ہوتی ہے جس کو ہر کوئی نہیں افورٹ کر سکتا ہے کوئی نہیں خرید سکتا تو میں نے ایسے بہت سے فیشل کٹ جو ہیں اپنے چینل کے اوپر اس کا ریویو دیا ہے جن کے ریزلٹ بہت اچھے ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ آپ ان کو آرام سے پرچیز کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اور جن کا ریزلٹ بھی بہت ہی آسم آیا ہے تو آپ میرے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں اور ان وائٹننگ فیشل کٹ کا بھی ریویو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آئے ہوپ آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میں چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا آئندہ بھی میں آپ لوگ کے لیے اس طرح کی ہیلپ فل ویڈیو جو لے کے آسکوں جو آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ یوسفل رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے لیے تب تک اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ